بھارت نے موجودہ صورتحال میں بھی مقبوضہ کشمیر میں ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ دنیا نے پہلے نائن الیون کے واقعے کے نیچے کشمیریوں کی جدجہد آزادی کو دبایا اور اب کرونا کے نیچے اسے چھپایا جا رہا ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ ہے اور آئندہ بھی دنیا کے ہر فورم پر آپ کی آواز پہنچاتا رہے گا پاکستانی قوم کرونا وبا کا ڈسسپلن کے ساتھ مقابلہ کر کے اس بہران سے نئی قوم بن کر نکلے گی دستان لائن آف کنٹرول کے ساتھ بڑی گنز کے ساتھ شیلنگ کر رہا ہے تو میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس زمانے کے اندر بھی اگر بھارت یہی کام کرتا رہے اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہندوستان میں تفریق شروع کرے کرونا وائرس کی بنیاد پر اور کشمیر کا جو اس کو ٹوٹل لوگ ڈاؤن کیا ہوا ہے اس کا جو حشر کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لائن آف کنٹرول کے ادھر بڑی گنز کے ساتھ جو بمباری کر رہا ہے تو اس کی میں سخت مضمت کرتا ہوں میں سناستا ہوں یونائیٹی نیشن سیکیورٹی کانسل اس بات پر نظر رکھے اور میں ڈریکٹلی بات کرنا چاہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ رہیں گے مرتے دن تنگ ہم آپ کے ایشو کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا کچھ ملتا جلتا باقی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے جس تاثب کے ساتھ وہاں ظلم ہو رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ظلم آپ سہ چکے ہیں اندیس سو اٹھاسی سے لے کر اب تک ایک لاکھ جانوں کی قربانی آپ دے چکے ہیں اور دنیا کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی کہ یہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا پہلے دہشت گلدی نائن الیون کے نیچے آپ کی جد و جہد کو ڈال دیا اب کوویڈ کے نیچے باتوں کو چھپایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ حمد سے کام لیجئے آپ یونٹی فیت اینڈ ڈسپلن کے ساتھ ایمان کی طاقت کے ساتھ رہیے آپس میں ڈسپلن پیدا کیجئے پاکستان آپ کو کبھی نہ بھولے گا بلکہ آپ کے لیے ہر اعتبار سے جد و جہد کرتا رہے گا دنیا کی فورمز کو بتاتا رہے گا